ناظرین اکرام ایک بہتر سے بہتر جو معاشرہ ہوتا ہے ظاہر بات ہے معاشرہ افراد سے بنتا ہے اور اس معاشرے کے جو افراد ہیں بالکل عمدہ اور پاکزہ نفس کے ہوتے ہیں ایسے میں رب العالمین نے اس معاشرے کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا والذین لا یدعون معاللہی الاغا آخر ولا یقتلون نفس اللہ تی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بہتر سے بہتر افراد وہ ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی کی علاوہ کسی اور کو سچا معبود نہیں جانتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں عقیدہ اور ایمان کے اعتبار سے سب سے عمدہ افراد اور پھر ولا یقتلون نفس اللہ تی حرم اللہ الا بالحق کسی نفس کو وہ قتل نہیں کرتے ہیں ہاں الا یہ کہ اگر وہ اس کا حق ہے اگر اس کے وہ مستحق ہیں تو پھر تو بات الگ ہے ولا یزنون ان کا پاکیزہ جو نفس ہے اس کی تعریف کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا ان کا جو نفس ہے وہ طیب نفس ہے کہا کہ ولا یزنون وہ زنا نہیں کرتے ہیں نہ وہ زنا کرتے ہیں یعنی زنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل کو انجام دینا اور ظاہر بات ہے اس عمل کو انجام دینے کے لئے کچھ ازباب بھی ہوتے ہیں وہ اس ازباب ہی سے گریز کرتے ہیں ان ازباب ہی سے دور بھاگتے ہیں اسی کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو زنا سے بھی بچا کر کے رکھتے ہیں ناظرین اے کرام آپ اسے اندازہ لگائیے ایک جو پاکیزہ جو معاشرہ ہوتا ہے ان کی اوصاف رب العالمین نے اور مقامات پر بھی بیان فرمائیے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے مزید جو آیاتیں بیان فرمائیے ہیں اور آپ علیہ السلام کی جو بکسرت جو احادیث ہیں جو بڑی تعداد میں ہیں وہ اگر ہمارے پیشنے نظر ہوں تو اس کی اہمیت کا اور اس گناہ کے عظیم ہونے کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کس سختی سے اس پر روک لگائی ہیں اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر صورت المؤمنون کی ابتدائی آیات میں بھی اس زمن میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اس معاشرے کے افراد ایسے ہوتے ہیں والذینہم لفروجہم حافظون اللہ علیہ ازواجہم اوما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغا وراء ذالک فالائکہم العادون کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس معاشرے کے افراد ایسے ہوتے ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی وہ نہ زنا کرتے ہیں نہ زنا کے اس گناہ کو انجام دینے کے لئے جو ازباب ہوتے ہیں ان ازباب ہی سے وہ دور بھاگتے ہیں